کی پتہ تسی کا شکھال ہو رہا ہے جی تو بھئی اب ہم یہاں آئے ہیں پلوٹ دیکھنے کے لئے یہ ہر موڑ پہ کہتی ہے شیل آئے دے یہ روج پہ ہے یہ اس ناتے رہتے ہیں اما تو اسے کرتی برگر بھئی میرا فیوریٹ ہے اور میرا ہی آرڈر تھا بتا آرہا ہے ہم تو مانگنا نہیں تو بس دعا کرو اور میرا ساتھ دو انشاءاللہ ہم کر پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ساتھ ہونا وعدہ کرو ہر جگہ ہر وقت آج وعدہ ہو گیا جو دیکھیں السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجی اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ابھی تقریباً گیارہ بچ چکے ہیں اور موسم پہلے آپ کو دکھاؤ ماشاءاللہ موسم بہت پیارا بناوا ہے یہ دیکھیں تو پھر موسم کے حوالے سے ابھی ہم نے پلان بنایا کہ آج ہم جا رہے ہیں باہر گھومنے پھرنے اور کچھ خریداری بھی کرنے آج بڑی سپیشل قسم کی خریداری بھی کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو ادھر ہی جا کے پتا چلے گا کہ ہم کیا چیز خرید کے لے آتے ہیں تو بہت سوار اور بابی وہ بھی تیار کھڑے ہیں تو ہم نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ آج ہمیں بھی ساتھ گھما پھرا کے لے آج ان کا خرچہ بھی کرو آتے ہیں فائنلی یہاں گلاب کا پھول بھی نکل آیا ہے اور ادھر دیکھ دیکھ کے نہ ترس رہی ہے توڑنا اس کو پھول صرف دیکھنے کے لیے خوبصورتی کے لیے یہ آپ توڑنے والے تھے میں نے یہ کہا تھا خود ہی تو کہہ رہی تھی صبح سے میری نظر پھول رہی ہے تو میں دیکھ رہی تھی آنکھوں کو ایسے تھنڈک پہنچتی ہے بلکل میں دیکھاؤں آپ کو یہ پودے بلکل اس دروازے کے سامنے لگے ہوئے ہیں جب یہاں سے نکلتے ہیں تو سامنے ہی وہ غلاب کا پھول نظر آتا ہے سچ میں دیکھ کے نہ ایک دفعہ بندہ خوش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر مزید پھول نکلیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دوڑیاں شوڑیاں لگ رہی ہیں ان کی تو انشاءاللہ پھول نکلیں گے اور یہ بھی آپ گروہ کر رہے ہیں یہ درمیان میں جو لگے ہوئے ہیں گرمیوں میں تو کافی سوک سڑ گئے تھے لیکن اب تھوڑا موسم تبدیل ہوا ہے برشیں بغیرہ ہو رہی ہیں اور اس طرح سے بادل بغیرہ اور ہوا چل رہی ہے تو اب پودوں کے لیے یہ ساری چیزیں کافی فائدہ میں ثابت ہو رہی ہیں موسم دیکھنے کے لیے سچ میں بڑی مشکل سے موسم چینج ہوا ہے اب جا کے لگتا ہے کہ سردیوں کی طرف موسم جائے گا نہیں تو جو حالات پہلے تھے لگ رہا تھا کہ اس لفہ تو سردیاں آئیں گے بھی نہیں تو بھئی ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہمارا سفر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو نیجوائے کرنا ہے تو یہاں اٹھار دیکھتے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی آپ کو نہیں چھوڑیں گے کی پتہ تسی کا شکھال ہو رہا ہے میں نے ان کو بیتے بھی اپائے ایک روٹی کھیل آئی ہے وہ ہی کہہ رہا ہے تو یہ کچھ کھاتے نہیں ہیں چلو آپ یہ کھائیں گے تو احسان تو نہیں کریں گے ہم بھی اسی چیز کے انتظار میں کم یہ کھائیں اور ہم حملہ کریں جو جو جھنگ کے قریب جاتے جا رہے ہیں دوپ بڑھتی رہی ہے دوپ بڑھتی جا رہی ہے گھر سے جب نکلے تھے تو وہاں بھائی بارش ٹارٹ ہو گئی تھی وہاں موسم بہت پیارہ بنا ہوا تھا لیکن یہاں پہ بھائی دوپ آ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہیں بادر شادل تھے بارش ہو رہی تھی یہاں کوئی نہیں بارش ہونے والی ابھی تک تو نہیں لگ رہے 35-40 کلومیٹر کا سفر گیا ہے تو موسم میں تبدیل ہی آگئی ہے ہے تو باس ہک بارش دی مار اور صبح سردی آیا ہے تو بھائی ابھی ہم یہاں آئے ہیں پلوٹ دیکھنے کے لیے شس کا دے رہا ہوں کہ آپ لوگ دینا پیسے زیادہ آگیا تھے تو یہاں پلوٹ لینے لگے یہاں سے شروع ہو رہا ہے 80 فٹ ادھر پیچھے اتنے روڈ ہے ہمارا فرانٹ فٹ تقریباً کتنے فٹ بنتا ہے 80 فٹ کے لگتا ہے یہ سڑک بھی بڑی پیاری ہے یہاں پہ ہمیں تو وہاں پہ روڈ بھی نصیب نہیں اب دیکھو یہ دس ہم نے بن گئے ہاں جی اور یہ ساتھ ہمارے پارک ہے پیچھے یہ وہ پیچھے پارک بھی ہے ایک دفعہ پہلے بھی ہم آئے تھے یہاں پہ بہت ساری لوکیشن ہے بک کروال ہیں پھر ہاں کروال ہیں نہیں نہیں مزاک نے ایسی رہا ہے بیسے تو خرچ ہو جاتا ہے بندہ ایسا دیتا رہتا ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے یہ مینڈ روڈ ہے سکول یہاں سے دس منٹ لگتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بیلڈنگ یہ سیٹی میں ہی پڑھ رہی ہے وہ اچھی جگہ ہے یہاں پہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں کچھ سوچو اس بارے میں تقریباً دس منٹ کے دوری پہ سیٹی ہے اور اس سے باہر یہ سوسائیٹی ہے بڑی پر سکون جگہ ہے اور اسائش ہے آپ یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی شاپنگ کی چھوٹی موٹی ساری اٹمز مل جائیں گی تو باقی اس میں بینک وغیرہ ہے یہ وہ سکول چکول ہے وہ چیزیں بھی سست آ جاتی ہیں اور یہ اس کی مٹی بڑی اچھی تھی ریت لی ہے ساری سیم شیم نہیں لگے گا یہاں پہ خوشک مٹی ہے وہ جس کو کہتا ہے نا میرا زمین یہ وہ والی ہے ایسے نمی شمی نہیں ہے اور سیم بھی نہیں لگے گا سوسائیٹی کا وہ گیٹ ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہاں سے ادھر ٹرن کرنے تین چار پلوٹ چھوڑ کے یہاں پہ ان کا پلوٹ ہے جب بھی پلان بنا تو پھر آدھا آدھا کر لیں گے آدھا کر لیں گے یہ بھی آپ کا پلان بناتا ہے تو کوئی اس بات کر لیتے ہیں ابھی بھی جگہ یہاں پہ پڑھیں گے پہلے تو ہم آیا تھے یہ والا پارک کافی خوشک تھا ایسی گرینری نہیں تھی اب کافی زیادہ گرینری ہو چکی ہے یہ بھئی اسی سوسائیٹی کا پارک ہے وہ بڑے پیرٹ چیک کریں پانچھے لاکھ کا ہوتا ہے یہ ایک پانچھے لاکھ کا لاو بارڈز وغیرہ وہ سامنے ہیں واقعی آؤٹنگ ہو گئی ہماری آئی یہاں بھی اب موسم کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے بادل وغیرہ آگے ہیں وہ سر جھکا کے بیٹھا ہے اور یہاں پہ دیکھیں بھئی مور بھی رکھے ہوئی وہ شوپر لٹکا ہوا ہے اس میں ان کے انڈے ہیں ادھر دیکھیں بھئی لاو بارڈز کی کافی زیادہ یہاں پہ ورائیٹیز ہیں اور کلر فل لاو بارڈز ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور ان کے وہ گھر بھی کافی زیادہ بنی ہوئے ہیں یہاں پہ بھئی اصلا میں میں آپ سے ایک سرپرائز چھپا رہا تھا میں تو بڑا خوش ہو کہ آیا تھا یہاں سے آئی فون لینے کے لئے آ جائے تھا لیکن بادقسمتی سے جو میں لینا چاہتا تھا وہ ملا ہی نہیں اوپر سے موسم بھی گھر رہا ہوں کب سے گاڑی یہاں لے کے ہم کھڑے ابھی تھوڑی بہت رشنگ کم ہوئی ہے یہاں پہ ساری موبائل وغیرہ شوپس ہیں جب موبائل ملے گا تو ویڈیو بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا ابھی دو بجنے والے ہیں اور بھئی ہمیں لگی یہ بھوک ابھی یہاں پہ آئے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ابھی کرن کو میں شائلہ کے دے رہا ہوں یہ ہر موڑ پہ کہتی ہے یہ شائلہ ہے اس کا معنی بنا کر خود کھاتا ہے وہ پیچاری کا نام لے ترہتا ہے یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو تو کیا کھانا ہے پاسٹا ہم نے کر دیا ہے پاسٹا ہم نے ایک برگر اور ساتھ میں دو چیزیں تو اس کی پسند کی ہے میں نے اپنے لیے سرپ برگر لیا ہے پاسٹا بھی چکھنوں بھی چکھنوں مو سے دیکھ کے لگ رہے کیسے پوک لگی ابھی تقریبا چھے بجے ناشتہ وہ بھی اُلٹا سیتا جلدی جلدی تو پھر اس کے باد بھوک جلدی لگیاتی ہے ایک بجے کی قریب بہرہ ایک بجے کی قریب بھوک لگنا یہ امہ کو نسرے دکھاتا تھا ناشتہ کرتے پھر امہ اس کو کہتی تھی شادی ہونے میں دیکھتا کہ بی بی کو کیسے دکھاتا ہے آپ دکھاتا ہے امہ تو ایسے کرتی امہ تو سچ میں صبح بائک بھی صاحب اس کو میں پھر سمجھایا امہ ایسے اسکرتی تھی ایسے کرنا ہے بہن کم بھوکی سیتا کریں گی ابھی تو انی کی مانلیں تھوڑا آگے سرکی بندہ پہلے پہ میری کھانے پین کی جو روٹین تھی نا وہ الگ تھی مطلب جو امہ نے ڈالی نہیں تھی اس حسابت تھی میں اس کو کہت رہا تھا تھی امہ اسے مجھے بنا کے دیتی تھی ایسے روٹین ایسے چاہے ایسے سارے چیزیں آج سارے چیزیں جو یہ کھاتی ہے یہ پیتی ہے انہیں کی آلد پڑ گئی اب تم نے پنجابی میں ایک دن کہ نے جا نا بول برنج امہ کول اب اس کی چاہ کی طریف کر رہا تو یہ چاہ بڑی کمال کی بناتی ہے نہیں اچھی بناتی ہے پہلے جب دیکھنے کہتے تب پیتی تو ہم نے تاریخ کی چاہے اچھی بناتی ہے یہ چاہے پہ ہی نہیں سرکت کر چاہے پیتی ہے انہوں نے کہا ہاں چاہے پیتی ہے پھر بناتی کیسی ہے پھر بنائی تھی ہم نے کہا لڑکی کو سامنے آئے چاہے بنانا ایک آرٹ ہے یہ ہر بندہ اچھی چاہے نہیں بنا سکتا تو بھئی جو ہم نے اٹھا گیا تھا آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس ہیں جی ونگز اور یہاں پہ رہا ہمارا پاسٹا یہ تو ہماری طرف ہی کر دو پھر کیا چیزی ہے یہ بھئی ساتھ میں ہماری یک کوک بھی آ رہی ہے یہ یکی بتانا بتانا اب ہم ٹرائی کریں گے پاسٹا پہلے سارے چیزیں ٹرائی کر لیں جو بھئی سب سے زیادہ مزے دار ہوگی وہ زیادہ کھائیں گے پاسٹا کا بھی اپنا مزہ ہے سب چیزیں اچھی ہیں تو بھئی بھئی جو چیزیں رہتی تھی وہ بھی آ گئی ہیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ والے بھی ونگز ہیں اور ساتھ میں برگر بھئی میرا فیوریٹ ہے اور میرا ہی آرڈر تھا ہاں ہمیں سنا رہے موبائل فون لینے کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ کرن نے بنایا ہے چینل تو یہ ویلوگنگ بھی کرنا چاہتی ہے اور ساتھ میں کوکنگ بھی میرا پاس ایک آرڈرڈی کیمرہ ہے جس کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے تو اس نے کہا بھئی مجھے اپنا لے کے دے دو تاکہ میں اپنے حساب سے ویلوگ بھی بناوں اور کوکنگ ویڈیوز بھی بناوں تو اسی سسلے میں ہم پتہ کرنے گیا ہوئے تھے آئی فون کا میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سستہ بھی مل جائے اور ہمارا کام بھی نکال جائے آئی فون تو وہاں سے مل رہے تھے لیکن جو ہمیں چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہم لینا چاہتا تھے جس طرح کا بھائی مناور میں لیا ہے وہ تقریباً سستے میں ان کو مل گیا تو تو ریزرلٹ بھی اچھا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیا آئی فون لے تو وہ تو پانچھے لاکھ سے اوپر تک ہے وہ تو بھائی ملا نہیں ہم ایسے گھوم پھر کے واپس آگئے ہیں ایک اور بھی کام کرنے گے تھے اور کونسا کام کرنا تھا جو مین تا پلوٹ دکھنے گے تھے پلوٹ بھی دیکھنا تھا مطلب میرا مقصد یہ تھا میں ان کا دیکھنا چاہتی تھی وہ اکثر بھائی مطلب زکر کرتے رہتے میں تو اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھی تو کیا دیکھ لیا پھر کیا مطلب مجھے وہ لوکیشن بہت ساتھ اچھی لگی وہ ہر لحات سے ہر سپلوٹ ہاں وہ ظاہر ہے بہت اچھی ہے تو میں کیا کروں تو وہاں سے لیتے ہیں ہماری موبائل فون ہم لے نہیں پا رہے وہاں سے تمہیں پلوٹ بک کروا گے مطلب کچھ تو ہونا چاہیے بیکپ انسان کے پاس ہونا چاہیے وہ ضروری ہے وہ اچھی جگہ ہے جس حساب سے جگہ ہے اس حساب سے اس کے پرائز نہیں ہے بات تو تمہارے بہت اچھی ہے کہ بیکپ بنانے کے لیے پہلے رگڑ بھی دکھانا بڑتا ہے پیسے کمانے پڑتے ہیں پھر جا کے بیکپ بنتا ہے اور آج کل ہمارے ملک کے حالات وہ بہت مہڑے جا رہے ہیں سچ میں زرہ بھی سیونگ نہیں ہو پاتی محنت کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں بھی ایسی لیے تو ہم بھی دونوں محنت کر کے تو کرو نا محنت کرو نا آئیڈیا سوچا کرو نینے آئیڈیا پھر جا کے ہمارا کوئی پلوٹ نکلے گا نہیں تو آج کے دور میں بھول جاؤ لے سکیں گے ہم لوگوں تین ساڑھے تین سال ہو گئے اس گھر کو میں نے ہمارے جیسے جو ہوتے نا دیچے سے اٹھوے لوگ بلکل زیرو سے ان کے لیے آگے بڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے بڑی مہنہ بڑی سٹرگل کرنا پڑتی ہے اس کے بعد تھوڑا بہت جا کے بندہ سر اٹھانے کی قابل ہوتا ہے بند گیا نا گھر بند تو گیا تو بھر آپ نے سوچا تو بنا نا بلکل بلکل سوچیں گے نہیں تو پھر کریں گے چلیں بھئی اس بارے میں بھی سوچتے ہیں بھر آپ کو چھونا چاہیے مطلب مجھے یہ چاہیے یہ کرنا ہے تو پھر ہی بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے اس کے لیے ماشاءاللہ بڑھ لکھ رہی ہو تمہیں بڑے ہوگی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ابھی میں تمہیں پالا پوچھنا اس سے بعد جا کے تم بڑی ہوگی ابھی تم میرا 4 سمیسٹر اسی حساب سے میں آجتا ہے آپ نے 4 سمیسٹر میں کیا کرتے ہیں 4 سمیسٹر میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو کہتے ہیں پاپا کی کیش میں ایش تھوڑے بہت میندے لیکن ایش بہت کی ہے ایک ہفتہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کھانا مل جاتا تھا ہم ہمیں پرگوائی ہی ہوتی تھی یہ ہوتا تھا کہ کھانا مل جائے دو ٹائم کا کھانا 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 تیسری ٹائم کے لیے دو بیر کو کھانا کھانا جو بریک فارس بھی ہوتا تھا اور پھر رات کو تکرین بندس گیارہ وجہ جا کے کھانا کھانا کھانے تھے تاکہ گیپ برابر ہو جائے پھر میں بھوک نہ لگے آہستہ اسے سکھیں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاؤں گی میں بھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جاؤں گی اسے جیسے سکھتی جاؤں گی چلے چلے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں تمہیں پال پوسکے بڑا کرنا ہے تمہیں سکھانا ہے تمہارے تربیت کرنی ہے بلکل بلکل جی بات تو تمہاری چاہی ہے کہ کوئی کوئی نہ ہمیں بھی انویس کرنی چاہیے تاکہ آنے والا وقت میں ہمارے پاس تھوڑا بہت بیک اپ ہو بس دعا کرو اور میرا ساتھ دو انشاءاللہ ہم کر پائیں گے انشاءاللہ بس انشاءاللہ پھر ساتھ ہو بلکل وعدہ کرو ہر جگہ ہر وقت چلے آج وعدہ ہو گیا یہ دیکھیں کافی دن ہو گئے اس کیٹس کو نکال کے میں نے یہاں پہ پھینکا تھا اور ابھی تک دیکھیں یہ گرین ہے خوشک نہیں ہوئی میں کہتا ہوں اب اس کو لگا دیتے ہیں اس کی زندگی ہے یہ نہیں خوشک ہونے جا رہی ہے اصل میں یہ سہرائی پہ ہدا ہے نا تو اس وجہ سے یہ دیکھیں تقریبا میں کہتا ہوں اس کو مہینہ گزر گیا ہے اس کے اوپر بھئی فروٹ بھی لگتے ہیں یہاں اس نالی میں بھئی پانی آتا رہتا ہے تو اس میں اس کو لگا دیتے ہیں جاندائی ہوگی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اس کے ساتھ نیکس آنے والے ویڈیو تک اجازت دیجئے دماؤں میں یاد رکھئے گا اپنا بوسرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ہلا ہوں ہلا ہوں ہلا 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 ہلا